اوزباللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام صبح غم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج دس دسمبر ہے اٹھائی سفر ہے اور جمعرات کا روز ہے اٹھائی سفر مخصوص ہے رسول خدا اور امام حسن ارواحان الفدہ کی شہدت سے سب سے پہلے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصا امام زمانہ ارواحان الفدہ کی بارگاہ علیہ و ان ایام کی تازیت پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں یہ خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاء زیارت فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبسرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد و آله وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل إليک وبحرمت القرآن اعتمد عليک وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديک فاعرف اللہم ذمتي التي رجوت بها خضاء حاجتي یا ارحم الراحمين اللہم اقضي لي في الخمیس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة اقوى بها على طاعتک وعبادة استحق بها جزیلا مثوبتک وساعة في الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی في مواقف الخوف بامنک وَتَجْعَلَنِي مِن تَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فِي حِسْنِك وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلِي بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مُحَمَّدٍ وَالْغُمُومِ It is the day of Imam Hassan Askari Alayhi Salaam زیارة for Thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد یا شاہِ زمن یا ساتھِ قبال سردارِ امن یا مولا حسن ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے 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 محشی بپا ہے خانہ زہرہ میں اس گھڑی محشی بپا ہے خانہ زہرہ میں اس گھڑی لاشیف ایک بھائی کے لاشیف ایک بھائی کے وہ حب دہن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ہائے جہاں سے اٹھ گیا سلطانِ روزگاہ صدمہ دلوں پہ صفتے رسولِ زمن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے کیا ہو گیا وہ مظہرِ حلقِ محمدی کیا ہو گیا وہ مظہرِ حلقِ محمدی ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے سب ہر امتحان میں آلِ ابا رہے سب ہر امتحان میں آلِ ابا رہے شکوان آسمان کا شکوان آسمان کا نچے خے پہن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے حق کی رضا پہ جان دی اور سلخ روح ہوئے راہِ خدا میں تور یہی پنجتن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے نام حسن کا فیض عزائے امام میں نام حسن کا فیض عزائے امام میں ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن کا ہے ماتم جاہا میں آج امام حسن ماتم جاہا میں آج امام حسن اقوال معصومین کی طرف جائیں گے اور شروع کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آج کا دن بھی مناسبت رکھتا ہے آپ کی ذات سے اور امام حسن عرمان الفضہ کی شہدت سے تو اس صورت میں ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات سے ہم ممن ہر روز شروع کرتے ہیں آج دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے امام حسن علیہ وآلہ وسلم کے لئے ارشادات تو بہت ہیں مگر یہاں پر ہم چونکہ ایک وقت کی قلت ہے تو کچھ تھوڑے سے ہم نے منتقب کی ہیں وہ ہم اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے امام حسن علیہ وآلہ وسلم ان میں سے چند ایک انتقاب کی جاتا ہے ایک دن رسول پاک کی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک کی نگاہ شہزادہ امام حسن علیہ وآلہ وسلم پر پڑی کہ آپ گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں رسول پاک کو امام حسن علیہ وآلہ وسلم پر بہت پیار آیا اور آپ آگے پڑے حسن کو آغوش میں لیا بیٹے حسن کے بوسے لیے اور ارشاد فرمایا حسن منی وانا منو احب اللہ من احبہو الحسن والحسین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس سے حسن اور حسین محبت رکھیں سبحان اللہ کیا خوبصورت قول ہے اور مزید آگے بڑھتے ہیں ایک اور موقع پر اللہ کے رسول کی زبان جو کہ تابع وحی الہی ہے یعنی کہ وہ زبان کچھ کلمات ادا نہیں کرتی کہ جب تک خدا کا حکم نہ ہو یعنی وہ تابع وحی الہی ہے ارشاد صادر ہوتا ہے کہ لو کان العقل رجلن لکان الحسن یعنی اگر عقل کو انسانی وجود دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عقل کو انسانی وجود دے دیا جاتا تو وہ میرے بیٹے حسن کی صورت اختیار کر جاتی اللہ علیہ وآلہ آپ دیکھیں کہ کیا مدالج بیان کر رہے ہیں کیا درجات بیان کر رہے ہیں کیا کھول کھول کے امت کے سامنے جو ہے وہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی منٹ کے بعد ہم جب امام حسن علیہ وآلہ وسلم کی شہدت کا احوال سنیں گے اور ان مطاعب کی طرف جائیں گے جو کہ امام حسن علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما رہے تھے کیوں بار بار دونوں سیدنا شباب اہل جنہ کی فضیلتوں کو کھول کھول بیان کر رہے تھے تو وہاں پر بہت بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اور سب کے اذانِ عالیہ میں منتقل انشاءاللہ ہو جائے گی کہ کیا وجہ تھی کیوں امت کے اندر اختلاف پیدا ہونا تھا کیا سلوک رکھا روا رکھا جانا تھا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بلکل واضح اور روشن انشاءاللہ ہو جائیں گے ایک جنہ پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابو خریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے امام حسن رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے رسول پاک نے بڑی محبت سے اپنے نباسے کا مو چمع اور تین مرتبہ فرمایا اللہم انی احبو فحب وعبو من یحبو خدایہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں خدایہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں اور جو حسن سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اللہ پر پس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعبے دار ہے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھے تاکہ رسول خدا کی محبت کا حقدار پائے رسول پاک کی مشہور حدیث ہے جس میں جناب حضرت سعید خضری روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقیں ہیں جتنے بھی مقاتب فکر ہیں اس کے اندر یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے اور سبھی اس کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کوئی بھی اس میں سے اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جنازہ ہے جو گھر سے برامد ہوتا ہے اس کے پر تیروں کی بارش ہوتی ہے اور دوبارہ کفن سخون سے سرخ ہو جاتا ہے واپس لائے جاتا ہے پھر غسل ہوتا ہے پھر لے کر جائے جاتا ہے یہ تمام واقعات کیوں ہوئے اس کا پس منظر کیا تھا یہ تو جب ہم ایک عالم دین کو آن لائن لیں گے کوشش کریں گے تو وہ آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمائیں گے مگر یہ تمام چیزیں ہیں اور جہاں پر فضیلتیں ہیں تو رسول اللہ نے کوئی قصر میں نہیں سمجھتا کہ اٹھا رکھی کہ تمام فرقوں کے پاس ان تمام احادیث کا موجود ہونا بھی ایک دلیل ہے کہ تمام چیزوں کو کھول کھول کر نبی پاک نے اپنی عملی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کی نشرکیا ان تمام چیزوں کو ان تمام جو احادیث تھیں وہ کاتبوں کو لکھوائیں اور تمام لوگوں کے آزانِ عالیہ میں ان کو منتقل کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پاس کسرت کے ساتھ ان کی کتابوں میں یہ تمام احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں موجود ہیں مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ کیوں ان کے اتنی کسرت کے ساتھ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا کیوں جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے بے بہرہ رہ جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جیسے اسے ٹائم آگے بڑھے گا اس کے اوپر بات کریں گے اور ان کے منفی اثرات جو مت پڑھ رہے ہیں اور جو امت کی زبوحالی ہے وہ کس وجہ سے ہے اور اس کے اسی وجہ سے کو لیتے ہوئے کہ اگر ان چیزوں کے نشر و اشعات تمام ممبروں سے بے ایک وقت کی جائے تمام مقاتب فکر کے کیونکہ ہر مکتب فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھا ہے تو جہاں پر رسول اللہ کی شفاعت کی امید ہوتی ہے اور رسول اللہ کی محبت دعویٰ کیا جاتا ہے اور جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت کرنی ہے وہ حسن سے محبت کرے تو پھر ان عادیث کو کیوں نے ان کا اجراء کیا جاتا کیوں نے ان کو نشر کیا جاتا کیوں اتنی تواتر کے ساتھ اپنے ممبروں پر اس کو پیان کیا جاتا تاکہ امت کے اندر اتحاد بھی پیدا ہو یگانیت بھی پیدا ہو خدا کی طرف سے لطف اور کرم کی مہربانی بھی ہو اور اس نورانی سفر میں جو ہے وہ تمام مقاتب فکر آگے بڑھ سکیں کیوں نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی آگے جو ہے وہ چلے گا پروگرام تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کچھ اخوال اور ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں جس میں سے ایک حضرت علی امیر المومنین حضرت علی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دین برباد کر لیا جس نے اپنا دین برباد کر لیا اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا اللہ اکبر ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت دنیا پرست ہو چکے ہیں اور تمام ہماری پوری جو کوشش ہے پوری ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ زندگی میں ہمارے اس فانی جو کہ زندگی ایک فانی ہے جو کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں ہماری تمام تر توجہ یہاں کے سٹیٹس پہ اور انہی تمام دنیاوی ماددی چیزوں کی طرف مذکور رہتی ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کامیاب گزاری اور یا ہم یہاں سے زندگی سے کامیاب جا رہا ہیں حالانکہ کہی پر بھی انسان کو سٹیٹس منانے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اسلام نے جو ہے وہ حلال طریقے سے روزی کامانے کی بڑی جو ہے وہ تاقید فرمائی ہے اور بالکل بھی کہیں پر بھی غریب ہونے کا حکم نہیں دیا ہر جنگہ بھی کہا ہے کہ اپنے لئے صبح کے صبح احتمام کرو روزی کے لئے نکل پڑو اور ہزاروں دعائیں نہ ہوتیں اگر روزی کی اتنی طلب کے لئے اور اتنا اسلام تاقید نہ کرتا تو آئیمہ علیہ السلام انبیاء اتنی دعائیں لوگوں کو تاقید کر کے نہ جاتے تو اسلام نے کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ کو بہتر سٹیٹس اپنانے سے منع نہیں کیا مگر جو اصل نکتہ ہے اس طرف امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جس نے اپنا دین پرباد کر لیا اس نے اپنی آخرت پرباد کر لیا یعنی دین ماملہ ہے وہ جو ہے دین کا جو تعلق ہے اس کا جو سارا معاملہ ہے وہ اصل ہے انسان کی مقصد انسانی زندگی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا مقصد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین کی بقا کی زیادہ فکر کریں چاہیے کہ ہمیں دنیاوی ایام میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو جائے تو وہ بھی چار دن کی ہیں کٹ جائیں گی مگر ہمیں اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو سکے ایک اور جنگہ پر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر آجزی سے رہنا سیکھو زمین کے اوپر آجزی سے رہنا سیکھو زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے آپ دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان زندگی میں زمین کے اوپر بہت زیادہ پرامند رہے لوگوں کے لئے باعث سکون بنے اپنے دین کا اچھا محافظ ہو حلال روزی کماتا ہو دنگے فساد وہ شر سے دور رہے جتنا وہ اوپر جو ہے وہ لوگوں کے لئے اور اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کرے گا اتنا ہی پروردگار اس کو جب وہ قبر میں جائے گا تو زمین کے نیچے اس کو راحت بخشے گا اتنی اس کے لئے وہاں پر فیصلیٹیز کو مہیا کرے گا اتنی وہاں پر جو ہے وہ اس کی آسانی کا سامان کرے گا کوئی میں یہی کہتا چلائے ہوں جب بھی میں ہدایت کی بات کا سیگمنٹ کرتا ہوں جب بھی کچھ اخوال معصومین لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں ایک جملہ ضرور یہ دہراتا ہوں کہ کوئی ایسا گوشہ انسانی زندگی کا نہیں ہے جس کی اوپر محمد والے محمد نے گفتگو نہ کی ہو جس میں آپ کے لئے علم الحکمت کے خزانوں کو جاری نہ کیا ہو مگر یہ ہماری جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے شومی ہے کہ ہم ان طرف ان تمام اطراف میں توجہ نہیں کرتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو سلسری طور سے سن کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر دقیق نگا رکھیں اس میں سے چند سب کو نہیں چند اخوال کو لیں ان کیوں پہ پہلے عمل کریں ان کو اپنی زندگی کا آئند بنائیں منشور بنائیں اس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے بعد ہم اور آگے بڑھائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری عادتوں کے اندر ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ راسق ہو جائیں گی ایک آخری قول امام زین العابدین سید الساجدین کہے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کر دینے پر کیا گیا اللہ حب اکبر یہ جملہ جو ہے وہ دعوت فکر دیتا رہے گا تمام عالم انسانیت کو تمام عالم اسلام کو خصوصا تمام عالم اسلام کے بکھرے ہوئے فرقوں کو کہ جب بھی جو ہے وہ یہ ایام آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے دشمنی بھی روا رکھی جاتی ہے آج بھی جو ہے وہ منفی پروپگنڈے کیے جاتے ہیں تو یہ قول قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کو صدا دیتا رہے گا حق کی طرف بلاتا رہے گا کوشش کرتا رہے گا کہ اس میں سے جو حریت پسند ہیں اس کے اندر جو حق کے طالب ہیں جو حقی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں ہر زمانے میں ہر مقام پر جہاں کہیں بھی ہوں قید نہیں ہے کسی رنگ و نسل کے ہوں کسی زبان کے بولنے والے ہوں وہ ان کو اپنی طرف جذب کرتا رہے گا متوجہ کرتا رہے گا اسلام کے حقیقی معنو سے روشناس کراتا رہے گا اور اپنے محمد والے محمد کی چوکٹ کی طرف بولاتا رہے گا تحسین یہ تھے چند اقوال معصومین جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اپنے سیگمنٹ کے اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ پروردگار ہمیں جو ہے ان اقوال معصومین علیہ السلام پر ان ہدایت کے چشموں پر ان بہترین ان نور کے میناروں پر ان بہترین خزانوں پر عمل کرنے کی توفیق حنایت فرمائے تاکہ ہماری بھی اور آپ کی بھی تمام کی زندگیوں میں اور ایک معاشرے میں بہترین تبدیلی ایجاعت ہو سکے ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ان تمام امور کے اوپر مزید بات کریں گے چلتے ہیں فیلان ایک بریک پر